اس کے بعد چوکو ہو گیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ مچ کتنا تھرلنگ تھا اور کتنا انٹرسٹنگ تھا اور بہت مزا ہے مچ دیکھنے میں آخری کا اور تو بالکلی مزیدار تھا لیکن پاکستان نے بھی جم کے کھیلا بھائی اس طریقے سے نہیں بول سکتے کہ ہم لوگ ایسی ہار گئے بہت کوئی بات نہیں چوکے گیم میں تو ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن بہت مزا آیا بہرحال ہم لوگ نکل گئے تھے ویسے بھی ہم لوگ نکلے ہوئی تھے بہار کیونکہ یہاں پہ تو بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں گھر میں ہم نے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی بھی ہے بہت پھر بھی ہم نے سوچا کہ فاملی کے ساتھ مزا آتا ہے تو ویگنز پہ تو یہ ہی کر سکتے ہیں تو ہم لوگ بہار نکل گئے یہ ہم آئے ہیں خبر پلازا یہاں ہم اندر گئے تو بہت اچھے اچھے آبائے تھے مجھے بڑے اچھے آبائے ان کے پسند آئے مجھے لیکن کافی مہنگے تھے ویسے 3.50 اور 4.50 میں نے یہاں سے آبائے نہیں کیے لیکن کافی دیکھنے میں اچھے تھے کافی سائی چیزیں آویبلیبل تھے یہ پورا آبائے مول ہی لگ رہا تھا مجھے تو بہرال ہم بھار کی سائٹ پہ گئے تو وہاں پہ جو پورا تارک روڈ جیسا جیسے پاکستان میں تارک روڈ اکرائے یہ 93 ان کا نیشنل ڈے ہے تو اس کی سیل چل رہی تھی اور سیل میں آبائے مل رہا تھا میں نے یہ والا آبائے لیا ہے میں انشاءاللہ آپ کو پہن کے دکھاؤں گی وہاں پہ بہت زبردست آبائے مل رہے تھے اور 93 میں آل آبائے تھے اسے کم بھی تھے 50 60 لیکن وہ اتنے اچھے نہیں تھے بڑی ان کی سیل تھی اور جو بہت زبردست آبائے تھے وہ of course 193, 293, 393 اس طریقے کی سیل لگی ہوئی تھی پھر ہم لوگ وہاں گئے بھار موسم بہت اچھا تھا بلکل تارک روڈ کی طرح بنا ہوئے سمجھیں تارک روڈ سے مرات ہے جیسے بھار شبز بنیوی ہیں ہر چیز اویلیبل ہے ویسے تو یہ پورا آوائہ مارکٹ لگ رہی تھی مجھے وہاں پہ ہم نے آئیس ٹریم بھی کھائی جوسز پیئے وہاں پہ بہت مزے کی جوسز مل رہے تھے موسم کے ساپ سے بلکل ٹھیک تھا یہ سب کچھ کھانا پینا کھانا تو ہوتے ہیں اس لئے بھار کچھ کھانے کا دندل نہیں کرتا تو ہم ایسے ہی کچھ بیورجز وغیرہ لے لیتے ہیں تو جناب یہ شروع گیا ہمارا سیکنڈ ڈے اور ہم جا رہے ہیں اس وقت خوبر کے بیچ پہ میں آپ کو دکھانے والی ہوں ڈے ویو پہلا آپ نے نائٹ ویو دیکھا تھا بٹ وہ پیک سائٹ تھی جو ہم پارکی سائٹ سے کہتے اگر آپ نے وہ والا ویلوگ جا کے نہیں دیکھا تو ابھی جلی سے جا کے دیکھ لیں تو یہ ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی ہم لوگ پارکنگ ڈون رہے ہیں پورا یہاں سے وہاں تک ویو ہے اس کا بہت خوبصورت سی چیزیں بنی نی ہیں اگر جو موقع ملا تو انشاءاللہ میں دیکھاؤں گی کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کافی چیزیں الگ ہیں بہت خوبصورت منظر ہے بہت مزا آیا مطلب لٹرلی بیچ دیکھ کے اتنا پور سکون تھا ہمائے چلی ہیں مزے کی بات یہ ہے یہ موسم اچھا ہو گیا اتنے لوگ بہار تھے اتنے لوگ کھیر رہے تھے ہر جگہ ہر 2 کلومیٹر بعد جو انہوں نے پلے ایریاز بنائے ہوئے وہ بھی سوفٹ پلے ایریاز الگ الگ ہیں سارے بچے کھیل سکتے ہیں بہت مزے کا مجھے تو بہت زیادہ پسند آیا ان کے اور یہ جو ان کے رائٹز ہیں یہ بھی کافی ڈیفرنٹ ٹائپ کی رائٹز ہیں جو نوملی ہوتی ہیں وہ بس آپ نے سوئنگز ہیں یہ ہیں لیکن کافی ڈیفرنٹ ٹائپ کی رائٹز ہیں یہاں پہ پھر یہ ہم یہاں پہ آگئے یہاں پہ ڈک لے کے مطلب لے کے کہ انہوں نے ڈک چھوڑی نہیں ہے اور وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس مطلب یہ اس وقت جو منظر تھا وہ بہت حسین منظر لگ رہا تھا سو آپ دیکھی سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے سو انجوائی دے ویو اور اگر ویڈیو لائک تو بھائی اسی بات پہ پہ لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیں کمنٹ کریں آپ کو نیکس ویڈیو کیا دیکھنی ہے یہاں پہ اور بیل آئیکن جو ہوتا ہے اس کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو مزی مزی کی ویڈیوز ملیں مزی کی ویڈیوز ملیں مزی کی ویڈیوز ملیں تو جناب جب گھر آئے تو کھانا آیا ہوا تھا انہوں نے اوپر سے بچوں کے لئے پرزہ بھیجا تھا پرزے کے شکل دیکھ کے لگ رہا تھا یہ فل جلا بھائے بٹ کھانے میں بہت مزے کا تھا حیران گی تھی مجھے اچھا یہ میرے دیور نے بھیجا تھا میرے ہزبن کو کیک for some reasons انشاءاللہ will disclose soon اور یہ ہے پاتی میرے ہزبن لکھا ہے تے باٹنے کے لئے so پاتی I love پاتی اسی کے ساتھ میٹھا میٹھا اللہ حافظ فی امان اللہ take care bye bye